گائے کو لے کر یوگی جی نے پھر ایک گوشڑ کر دی پانچ لاکھ روز جرمانے کی بات کی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے سرکار بھارتی انتہ پارٹی کی اتر پردیش میں بنی ہے اتر پردیش میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے کمان سمالی دوسری بار پہلی بار بھی ہوئی دوسری بار بھی ہوئی چھے سال لگ بک کے اندر میں اور تین سال لگ بک اتر پردیش میں لیکن گائے کو ماں کہتے تو ہیں لیکن ماں کے لئے کوئی نیت ہی نہیں بن رہی ہے نہ ہی اتر پردیش سرکار کوئی قیدے کی نیت بنا رہی ہے اور نہ ہی کین سرکار میں نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایز پر وقتہ کئی بار بھارت سرکار سے مانگ کی ٹی وی چینلز پہ مانگ کی کہ گائے کو آپ راشتے پشو بنا دیجئے تو آپ کو کسی چیز کی آپ کو اعلان ہی نہیں کرنا پڑے گا گائے اپنے آپ سے رچھت ہو جائے گی لیکن نہ اتر پردیش کی سرکار میری بات سن رہی ہے نہ بھارت کی سرکار میری بات سن رہی ہے اتر پردیش میں یوگی جی ابھی آپ نے گھوشڑا کر دی میں آپ سے گدارش کر رہا ہوں ہم بھی عزت کرتے ہیں گائے کی گائے اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی ماں ہے تو ہم بھی احترام کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اگر گائے نہ کٹی جائے تو ہم بھی چاہتے ہیں گائے نہ کٹی جائے آپ چاہتے ہیں کہ گائے کا اگر سن چھڑ کیا جائے گائے کو بچایا جائے ماش لاکھ روپے دس لاکھ روپے کا جو جرمانہ لگا رہے ہیں جیل کی بات کر رہے ہیں گائے کی حتیہ کرنے والوں پر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اتر پردیش کا جو پردیشک پشو ہے وہ ہے سوائم ڈیر آپ اس کو سیکنڈ نمبر پر کر دیجے گائے کو فرس نمبر پر کر دیجے صاحب آپ گائے کو ماں کا درجہ دیجے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اتنی گھوشنائیں کرنے کے بعد بھی گائے کے لیے کوئی نیتی نہیں بنی مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب سڑک کے اوپر کبھی نکلیے تو سڑک کے اوپر ہندو بھی چلنے ہیں مسلمان بھی چلنے ہیں سکھ بھی چلتے ہیں حیسائی بھی چلتے ہیں اور اسی سڑک کے اوپر ہمارے آپ کے بیچ سے ہندووں کے بیچ سے ہوتی بھی گائے بھی نکلتی ہے اور آج بھی اترپردیش اور بھارت کی تمام سڑکوں پر گائے پنی کھا رہی ہے پولیٹین کھا رہی ہے پلاسٹک کھا رہی ہے گائے جب کسی سبزی کے ٹھیلے کے اوپر سبزی کھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے ممارتی ہے تو ہر طرف سے لاتھی لے کر لوگ دوڑاتے ہیں افسوس کی بات ہے ایک طرف تو آپ ماں کہتے ہیں تو ماں کو تو صاحب گھر میں رکھا جاتا ہے ساسمان گھر میں رکھا جاتا ہے ماں کے لیے کمرہ ہوتا ایک ماں کے لیے ایک ائر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے ایک بیڑھ ہوتا ہے صاحب ستری تھالی میں کھانا ہوتا ہے صاحب ایک طرف تو آپ اپنی ایک اصلی جو ماں ہے آپ کو جس نے پیدا کیا آپ اس طرح سے گائے کو کیوں نہیں رکھتے ایک طرف ایک ماں کو تو آپ گھر میں عزت و احترام سے رکھ رہے ہیں اور دوسری ماں جس ماں کے لیے آپ گلی گلی ابھیان چلا رہے ہیں جھنڈ بنا کر لوگوں کو مار رہے ہیں اس ماں کو آپ نے سڑک پر چھوڑ دیا پنی کھانے کے لیے چھوڑ دیا پانی نالی میں پینے کے لیے چھوڑ دیا کوئی انظام نہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کٹ دیا تو پانچ لاکھ جرمانہ میں کہتا ہوں پندرہ لاکھ جرمانہ لیجے لیکن جس آدمی نے کٹنے کے لیے گائے کو بیچا وہ لوگ جو گائے پالتے ہیں اور جب گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو گائے کو اپنے خود رسی پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اور کسائی کو بھیج دیتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے کہ جب تک گائے آپ کی دودھ دے رہی ہے تب تک آپ اس کو ماں مان رہے ہیں اور جب آپ کی گائے نے دودھ دینا بند کر دیا تو آپ خود ہی اپنی ماں کی رسی پکڑ کر لے کر گئے اور لے جا کر آپ کسائی کو بھیج دیتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی جرمانہ نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو جیل نہیں جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسائی جو کٹ رہا اس سے پانچ لاکھ جرمانہ لے رہے ہیں تو جو آدمی گائے کو ماں مانتے ہوئے بھی رسی پکڑ کر کسائی کو بیچ رہا ہے اس آدمی سے بیس لاکھ روی جرمانہ لینا چاہیے ہر گائے کا ایک نمبر ہونا چاہیے جو مالک پالنے والے ہیں ان کا ایڈریس ایک چپ میں ہونا چاہیے وہ چپ گائے کے لگی ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی گائے کو نہ چھوڑ پائے نہ بیچ پائے کسائی کو دوسری بات یہ جو لوگ ہیں جو گائے پالتے ہیں اور جب گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو گائے کو بیچ دیتے ہیں کسائی کو چند پیسوں کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے یک جیتی جاکتی گائے کو جس کو ماں کہتے ہیں اس کو کسائی کو جا کر بیچ دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس کو وہ ماں کہہ رہے ہیں اس کو کسائی کاٹ دے گا لیکن نہیں پھر بھی بیچتے ہیں میں جو گی جی سے اور موڈی جی سے ایک اپیل کر رہا ہوں اے زیراشتیا پروکتا آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین میں بھارت کی سرکار سے جوگی جی سے شوراج جی سے سربانندہ سونو وال سے گوہ کی سرکار سے تمام بی جی پی شاسط راجیوں سے اور ان کے مقمنتریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ گائے جو دودھ دینا بند کرتی ہے تو اس کو کم پیسے میں دو چار دہ ہزار بیس ہزار روپے میں کسائی کو بیج دیا جاتا ہے تو سرکاریں اب ایک ایسی نیت ہی بنا لیں کہ گائے پالنے والا جو گائے کو ماں کہتا ہے اور اس کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ آدمی کسائی کو اگر پندرہ ہزار روپے میں گائے بیچ رہا ہے بیس ہزار میں گائے بیچ رہا ہے تو سرکار اس سے اس کی گائے دگنے دام میں خریدے اور دگنے دام میں خریدنے کے بعد اس گائے کو ایک آلیشان جہاں میں رکھے گائے کا انظام ہونا چیئے گائے سڑک پر نہ گھومے گائے نالی میں سے پانی نہ پیئے گائے پنیوں پلتین نہ کھائے جب تلک کے آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تب تلک کے میں سمجھتا ہوں آپ نہ گائے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نہ ہندو دھرم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نہ آستہ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اگر آپ کو سچی محبت ہے تو میرے جو مانگ ہے اس پر آپ سوچئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں میں نے ایک صحیح مانگ کی ہے تو اس پر غور کیجے گا بھارت میں گائے خریدنا بھی گائے بیچنا بھی گائے کو کھلا چھوڑ دینا بھی اور گائے کو کاٹنا سب جرم ہونا چاہیے اگر آپ میری بات کو مانتے ہیں تو شکریہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اگلا انظار کروں گا کب تک کہ آپ کسی کیا جرمانہ لگاتے ہیں شکریہ یوگی جی شکریہ مودی جی موسیقی